اسلام علیکم آج ہم پاکستان افیرز ایم سی کیوز فرام اس پی ایسی پاسٹ پیپرز کا پارٹ ٹو جو ہے وہ کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے میرا یہ پارٹ ون اس کا نہیں دیکھا تو وہ اس کی لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں پہلے وہ دیکھ لیں پھر یہ دیکھیں اور اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو کینڈلی یہ سبسکرائب کر دیں اچھا تو ہم شروع کرتے ہیں یہ ہمارے پاس پہلا ہے یہ بھی پاسٹ پیپرز میں آیا ہوا ہے کوئٹ انڈیا موومنٹ کے ٹائم پہ برٹش انڈیا کا جو تھا تو یہ تھا لارڈ لنگ تھو یہ تھا اس کا وائس رائے تھا اور یہ کوئٹ انڈیا موومنٹ جو ہے آٹھ جولائی نائنٹین فورٹی ٹو کو لاؤنچ کی گئی تھی کس نے لاؤنچ کی تھی گاندھی نے اس کے بعد ہمارے پاس اگلا کسٹن ہے فرسٹ بینک ان پاکستان کونسی پہلی پاکستان کی بینک تھی حبیب بینک ٹھیک اس کے بعد ہمارے پاس سوال ہے بگیسٹ شپ بریکنگ کمپنی ان پاکستان یہ گدانی ہے یہ میں نے اس پی ایسی کی کی کے حساب سے ہی نکالے ہیں ریوائزڈ کی کے حساب سے ہی اس کے بعد نیسٹ ہمارے پاس کسٹن ہے کیپیٹل آف سندھ دیورنگ راجہ ڈائر راجہ ڈائر کے پیرڈ کے ٹائم پہ سندھ کا کیپیٹل کیا تھا تو یہ تھا ارور جو کہ روڑی کے قریب ہے سکھر کے قریب روڑی کے ارور اس کے بعد نیسٹ کسٹن ہے ہمارے پاس اولڈ نیم آف ہیدر آباد ہیدر آباد کا پرانا نام نیرون کوٹ ہے اچھا یہ بھی آپ کو بتا تھا چلوں کہ ہیدر آباد جو ہے وہ اس کو فاؤنڈ کیا تھا میاں غلام شاہ کلھوڑو نے اب کب فاؤنڈ کیا تھا سیونٹین ہنڈریڈ سکسٹی ایٹ میں یہ لکھا ہے سیونٹین ہنڈریڈ سکسٹی ایٹ میں اور اس سے پہلے کلھوڑا پیرڈز میں خدا آباد تھا ان کا کیپیٹل خدا آباد جب میاں غلام شاہ کلھوڑو نے یہ فاؤنڈ کیا ہیدر آباد تو اس نے نہ یہ شفٹ کر دیا کیپیٹل ہیدر آباد کو مطلب یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں سیونٹین سکسٹی ایٹ کے بعد کلھوڑا پیرڈ کا جو ہے نا وہ کیپیٹل بنا ہیدر آباد پہلے تھا خدا آباد نیسٹ کسٹین ہے پولیس ریفارمز انٹروڈیوزڈ ان پولیس ریفارمز کب انٹروڈیوزڈ ہوئے تھا پاکستان میں یہ تھا دو ہزار دو میں اس کے بعد نیسٹ کسٹین ہے فل نیم آف فل نیم آف صاحب شہباز کلندر شہباز کلندر کا فل نام عثمان مروندی تھا حضرت عثمان مروندی نیسٹ کسٹین ہے پاکستان's territorial waters are spreaded over یہ 12 نارٹیکل مائلز ہوتے ہیں 12 نارٹیکل مائلز 12 ہے یا 1200 ہے میں نے 12 لکھائے لیکن مجھے جب تک آ رہا ہے کہ 1200 ہے میں ویڈیو کے بعد ڈسکرپشن میں پرفیکٹ جو ہے نا وہ انسر لکھ دیتا ہوں بارہ سو مجھے لگ رہا ہے نارٹیکل مائلز چلیں نیکسٹ کسٹین ہمارے پاس پریویٹ پریویٹائزیشن کمیشن کنسٹیوٹیڈ ان یہ کب کنسٹیوٹ ہوئی تھی یہ سوال تھا اس پی ایسی کے پاس پیپرس میں نائنٹین نائنٹی ون میں ایگزیکٹ ڈیٹے اس کی ٹوئنٹی ٹو جنوری ٹوئنٹی سیکنڈ جنوری نائنٹین نائنٹی ون اس کے بعد ہے ہمارے پاس یہ سوال ہے فورٹین تھ پیرالل لائن باؤنڈری کس کے بیچ میں ہے پاکستان اور انڈیا کے سوال یہ تھا کہ کون سے ایریا میں تو یہ تھا رن آف کچ رن کچ میں جو ہے یہ ٹوئنٹی فورت پیرالل لائن جو پاکستان کے انڈیا کے بارڈر کے بیچ میں لگتی ہے وہ ہے اچھا یہ ہے سیز فائر لائن بیٹوین پاکستان انڈیا ان دی اسٹیٹ آف جمو انڈ کشمیر واز یہ کب بنی تھی یہ بنی تھی انانس ہوئی تھی یہ انانسڈ فرسٹ جنوری نائنٹین فورٹینائن میں انانس ہوئی تھی اس کے بعد یہ ایگریمنٹ انہوں نے کیا تھا سائن جس کو کہا جاتا ہے کراچی ایگریمنٹ کراچی میں ایگریمنٹ ہوا تھا ایگریمنٹ کب سائن ہوا تھا جولائی ٹوئنٹی سیون کو نائنٹین فورٹینائن میں اور جو یہ لائن کی مارکیشن ہوئی تھی نا مارک کیا گیا تھا وہ بھی اسی ڈیٹ پہ مارک کیا گیا تھا جولائی ٹوئنٹی سیون نائنٹین فورٹی نائن کو اناؤنس فرسٹ جنوری کو جولائی میں اس کو سائن کر کے مارکیشن کی گئی تھی یہ وہی لکھا ہوا ہے ڈیکلریشن آف سیز فائر فرسٹ جنوری اچھا اس کراچی اگریمنٹ کو یہ ایکسٹرا انفارمیشن ہے کراچی اگریمنٹ کو یہ اگریمنٹ بیٹوین ملٹری ریپریزنٹیٹیوز آف انڈیا اور پاکستان یہ بھی کہا جاتا ہے کونسا نام اگریمنٹ بیٹوین ملٹری ریپریزنٹیوز آف انڈیا اور پاکستان اس کراچی کو کہا جاتا ہے اور یہ سپروائز کیا تھا یو این آبزرورز نے یو این کان میں رول رہا ہے اس کے بعد یہ دوسرا بھی سوال آیا تھا کہ سیز فائر لائن بیکیم ایل او سی لائن آف کنٹرول ان کب بنی تھی نائنٹین سیونٹی ٹو سیملا اگریمنٹ میں سیملا اگریمنٹ نائنٹین سیونٹی ٹو میں ہوا تھا اس میں اس کا نام چینج کر دیا تھا سیز فائر لائن سے ہٹا کے ایل او سی لائن آف کنٹرول رکھا گیا اس کے بعد نیکسٹ کسٹین ہے ہمارے پاس پاکستان بیکیم ریپیبلک کونسے کانسٹیٹیشن پاکستان ریپیبلک بنا یہ تھا نائنٹین سکس سوال ہے کانسٹیٹیشن میں اور سوال ہے گشو لیک گشو لیک سوال تھا کہ کہاں پہ ہے تو یہ گلگت میں ہے اچھا گلگت میں اور کون کون سی ہیں لیک یہ ہے سوگھا سوگلا لیک سوگھا سوگھا لیک اور اس کے بعد رش لیک بھی جو ہے وہ بھی گلگت میں ہے اچھا یہ یاد کر لیں ہنہ لیک جو ہے وہ کوئٹہ میں ہے یعنی کہ بلوچستان نیئر کوئٹہ ہے ہنہ لیک اس کے بعد ایک اور سوال آیا تھا مون جو دڑو کب ڈسکورڈ ہوا تھا نائنٹین ٹویٹی ٹو میں اچھا یہ بھی بہت امپارٹنٹ ہے یہ کس کی انڈر سپرویجن میں جو ہے نا وہ ڈسکورڈ ہوا تھا یہ ہے آر ڈی بنار جی آر ڈی بنار جی اگر یہ سپرویجن یا کس نے ڈسکورڈ کیا تھا تو یہ اس کا انسر بن جائے گا آر ڈی بنار جی اگر کسچن آجاتا ہے ایگزاکیویشن یعنی کھدائی ایگزاکیویشن آف ہڑا پا انڈ مون جو دڑو ورڈ ڈائریکٹیڈ بائی سر جون مارشل ایگزاکیویشن میں جون مارشل اور ڈسکوری اور سپرویجن میں آر ڈی بنار جی ہوگا یہ سوال اس کے بعد ہے اگلا سوال ہے میمبر آف کیبینیٹ مشن پلان اچھا بہت اچھا یہ جو نا ایک کسچن آیا تھا میں دیکھ رہا تھا وہاں پہ چار نام دیئے گئے تھے اور اس میں کہا گیا تھا کہ کون سا ان میں سے میمبر نہیں تھا کیبینیٹ مشن پلان کا تو کیبینیٹ مشن پلان ایک تو نائنٹین فورٹی سکس میں ہوا تھا اور اس کے تین میمبر تھے یہ پہلا ہے پیتھک لورنس دوسرا سر اسٹیٹ فورٹ کرپس اور تیسرا ایوی الیکزنڈر آپ کو یہ تینوں نام جو ہے نوٹ کر لینے ہیں ہو سکتا ہے کہ ایسا آئے اور اس میں چار آپشن دے کہ ان میں سے کون سا میمبر نہیں تھا ان میں اگلا سوال ہے ہمارے پاس ہائیسٹ پاس آف پاکستان یہ مزدغ پاس ہائیسٹ پاس ہے پاکستان کی اور لوکیٹڈ کہاں پہ ہے بلتورو مزدغ رینج میں یہ کراکرم کی رینج ہی ہے اور یہ کنیکٹ کس کو کرتی ہے یہ پاس پاکستان اور چائنہ کو کنیکٹ کرتی ہے اگلا کسچن تھا پاسٹ پیپر میں نیشنل میوزم یہ یہاں پہ یوں نیشنل میوزم آف پاکستان کہاں پہ ہے تو یہ کراچی میں اچھا اگر آ جائے سندھ میوزم تو وہ ہیدر آباد میں ہے سندھ میوزم اس کے بعد نیسٹ کسچن تھا فاٹا مرجر فاٹا کو مرجر کیا گیا تھا کونسی امینڈمنٹ میں یہ ٹوئنٹی ففت امینڈمنٹ تھی فاٹا کو کپی کے ساتھ مرجر کیا گیا تھا اس کے بعد ہے پی آئی اے اسٹیبلشڈ کب ہوا تھا یہ تو ہوا تھا اچھا پی آئی اے کا نیم چینج ہوا تھا نا پیلے تو پی آئی کا اول نیم تھا اورینٹ ائر ویز لیکن نائنٹین ففٹی فائی میں اس کا نام چینج ہو کے پی آئی اے بن گیا تھا اور یہ اورینٹ ائر ویز کب فاؤنڈ ہوئی تھی یہ یہ ہوئی تھی ٹوئنٹی نائنٹھ اکٹوبر نائنٹین فورٹی سکس کو اور ایک یہ بھی کسینج آیا تھا ان سی او سی اسٹینڈس فار نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سنٹر یہ نوٹ کر لیں سیپرا یہ بھی آ گیا تھا کہ سیپرا کا فل فارم بتائیں تو سیپرا کا فل فارم ہے سندھ الیکٹرک پاور ریگولیٹری آثارٹی اس کے بعد نیشن کسٹن تھا گرین ڈیزرٹ آف ڈا ورلڈ دنیا کا گرین ڈیزرٹ کون سا ہے تو یہ تھر کو گرین ڈیزرٹ آف ڈا ورلڈ کہتے ہیں نیشن کسٹن تھا پاکستان نیم کوئنڈ بائی پاکستان کا نام کس نے تجویز کیا تھا کوئن کیا تھا تو یہ تھا چودری رحمت علی اور کب کیا تھا نینٹین تھرٹی thری میں انہوں نے یہ نام تجویز کیا تھا اچھا اس نے ایک پمفلیٹ لکھا تھا اس میں اس نے یہ نام یوز کیا تھا اس پمفلیٹ کا کیا نام تھا ناو آر نیور یہ نام تھا نینٹین تھرٹی thری میں پمفلیٹ یہ پبھلیش ہوا اس میں پاکستان کا نام پہلی بار سامنے آیا نیسٹ کسٹن ہے فسٹ چیف جسس آف پاکستان پاکستان کا پہلا چیف جسس سر عبد الرشید تھے اس کے بعد ہے ہمارے پاس یہ سوال وہ کون سے مغل حکمران تھے جنہوں نے اپنی لائف پہ جو میموریز لکھی وہ پرشن میں لکھی تو یہ تھے ایک بابر تھا دوسرا جانگیر تھا بابر نے لکھا بابر نامہ جانگیر نے لکھا تو اس کے جانگیری اس کے بعد سوال تھا سیکنڈ کیپیٹل امپیرر اکبر اچھا یہ جو نا اکبر نے اپنے دور میں دوسرا جو کیپیٹل بنایا تھا پہلے کو چھوڑ کے پہلے تھا نا اس کا آگرہ تھا تو اس نے فتح پوری سکری کو اپنا کیپیٹل بنایا تھا تو یہ تھے آج کے پاسٹ پیپر سے کچھ سوال اور اس سے پہلے بھی میں نے بھی پارٹ ون بھی بنایا ہوا ہے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا تو وہ بھی دیکھ لیجی گا تینکیو فار وارچنگ دس ویڈیو